موسیقی ناظرین خبر ہے فیصلہ باد سے جہاں پر سابق صدر بسٹک بار ایسوسیشن فیصلہ باد نویت مختار گھمن کو قتل کر دیا گیا ہے ان پر قاتلانا حملہ دو موٹسائگل سواروں سے زیادہ جو تھے قاتل انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک جو مبینہ طور پر اینشاہدین کے مطابق اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق انہیں پہلے سے ان کو ریکی کیا گیا اور ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے حملے کے نتیجے میں وہ اور ان کے ڈرائیور وہ قتل ہو گئے ہیں موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مبینہ طور پر قاتل ہیں وہ فرار ہوتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ واقعہ کسی جنگل میں نہیں ہوا یا کسی بھی ایسے ویرانے میں نہیں ہوا بلکہ فیصلہ باد کے وسط میں سمندری روڈ پر لسی ایم سکول کے اور گول مسجد کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے دوران جو ہے لوگ وہاں پر ٹریفک جاری تھی اور لوگ آ جا رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو بس ہے وہ بھی یہاں سے گزری ہے رکھی ہے اور پہلے ایک برسٹ ہوا ہے اس کے بعد لوگ وہاں کٹھے ہوئے ہیں پھر دو مورسیکل سوار آئے ہیں اور انہوں نے آ کر تسلیح کی ہے اور وہاں پر فائرنگ کی ہے اور وہ جاتے ہوئے فرار ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس واقعے کا آر پیو فیصلہ باد سی پیو فیصلہ باد ان نوٹس لیا ہے اور فوری طور پر اپنی ٹیمیں تشکیل دیتی گئی ہیں اور انیسٹیگیشن جاری ہے قانونی پہلوں سے اور ان کے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے تفصیص کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اتضائی طور پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نویت مختار گھومن جو سابق سیکسی اور سابق صدر بار رہی ہیں ان کا کوئی گاؤں میں یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے ان کا کوئی خاندانی آپس میں تنازہ بتایا جا رہا ہے ان کا نماز جنازے جو ہے وہ بودھ کی دوپہر کو ملکہ والا دو سو پندرہ ریبے میں پڑھایا جائے گا اور اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ سی پی او نے اور آر پی او نے موقع پر بھاری نفلی بھی پہنچی ہے انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے اور اس معاملے کو آگے جو تفتیش کے لیے آگے پڑھا دیا گیا ہے یہ واقعہ کیسے ہوا اس کے کچھ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 بی میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے شکریہ موسیقی